انٹولرنسی پہ ہونے والی بحث ہمارے دیش میں کوئی نیا مددہ نہیں ہے لیکن ایسے میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کسی ایک ایسے انسان کی جو ایک ایسے انسان کو منٹل ٹریٹمنٹ کی صلاح دے جو کی ایک ٹیررڈس کے اگیس جانے کی بات کر رہا ہو تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ آخر منٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت کسے ہے جہیں دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کس وشائے کے اوپر بات کرنے والا ہوں کیونکہ یہ وشائے تھوڑا گمبیر ہیں تو اسی لیے اگر آپ ان چیزوں کو سننے کی شمتہ رکھتے ہوں تو ہی میرے ساتھ آگے تک بنے رہے ورنہ آپ یہ میرا ویڈیو یہیں چھوڑ دیں کوئی سمجھ سے نہیں کچھ سمجھ پہلے کی بات ہے فرانس کے ایک ٹیچر سیمیل نے اپنی کلاس میں کہا کہ ہم لوگ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور فرانس کی ہی ایک بہت مشہور میکزین ہے شارلی ہیپ دو جو کی سارکیسٹک ٹونس بناتی ہے کارٹونس بناتی ہے اس کے اوپر وہ چرچہ کرنے والے تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ جن لوگوں کو اس بات سے سمجھ سے آؤ وہ لوگ اس کلاس کو اٹینڈ نہ کرے بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ کسی سے چھپا نہیں ہے تو اس کے ہی ویرود میں فرانس میں کئی ساری چیزیں ہوئیں اور فرانس نے صاف صاف کہا کہ یہ جو اسلامک ٹیرئرزم ہے اس کے اگنس ہم لوگ صافت کھلے طور پر کام کریں گے اور اس کے خلاف ہم لوگ ایکشن بھی لیں گے اور کئی سارے ایکشن اس کو لے کر لیے بھی گئے اس کے ویرود میں فرانس کی جنتہ سڑکوں پر اتر کے آگئی اور جن شارلی ہیپ دو کے کارٹونز کے کارن اسے ایک ٹیچر کی ہتیا کی گئی تھی ان کارٹونز کو وہاں کی بڑی بڑی بیلڈنگز پر ڈسپلی کیا گیا اور ایک موکری مطلب مزاک اڑایا گیا کہ آپ کتنے لوگوں کو مارو گے صرف اور صرف اپنے ٹیرئرزم کی آڑا لیکن فرانس کا یہ جو ریاکشن سامنے آیا تھا یہ کوئی سپونٹینیس ریاکشن نہیں تھا یا پھر کوئی امپلسیو ریاکشن نہیں تھا جو صرف کسی نے آپ کو چاٹا مارا اور آپ کا ہاتھ اٹھ گیا ایسا کوئی ریاکشن نہیں تھا فرانس کی جنتہ کا اور فرانس کی سرکار کا یہ ریاکشن ان کی ہسٹری کے قارن آیا تھا ان کے ساتھ پچھلے کچھ سمعے میں جو گھٹنایا گھٹت ہوئی ہیں اس کے قارن آیا تھا میں آپ کو ان گھٹناوں کے بارے میں بتاؤں تو شارلی ہیبڈو میکزین نے جو ایک کارٹون چھاپا تھا 2015 میں اس کے بعد اس کے ان کے آفس میں ایک ویکتی نے گھس کے شانتی پری سماج کا تھا وہ بندہ اس نے وہاں پہ گھس کے گولیاں اندھدون گولیاں چلائیں تھے اور وہاں پہ قریب پریب دس لوگوں کی حتیہ کر دی اس کے بعد 2016 میں 86 لوگوں کے اوپر ٹک چڑھا دیا گیا تھا اس کے بعد 2020 کی شروعات میں پولیس والوں پہ حملہ کیا گیا تھا اور پھر اب یہ حملہ تو ان سبھی کے قارن فرانس اب یہ چیز آلڑی سمجھ چکا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ گھڑ پڑ وہاں کی سسٹم میں اب ہو چکی ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کی خراب طریقے سے آپریٹ ہو رہی ہیں اور ان چیزوں کو صدھارنا سمجھ رہتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بھوش میں بہت زیادہ سمجھیاں کو سامنا فرانس کو کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ایک چیز اور آپ کو یاد دلا دوں کہ فرانس ہی وہ ایک یوروپی دیش ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ریفیوجیز رہتے ہیں میری یہاں پہ سمجھیاں کسی پورے سمودائے سے نہیں ہیں لیکن آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ آخر یہ حملے ہو کس وجہ سے رہے ہیں کیا نعرے لگا لگا کے حملے کیے جا رہے ہیں اور کس کارن سے یہ حملے ہو رہے ہیں یہ سبھی چیزیں آپ کو سمجھنی پڑے گی لیکن فرانس کے اس ریاکشن کے بعد جو ورلڈ کے کچھ ایک دیش ہیں جن کی ریاکشن آنے شروع ہوئے انہوں سب سے مزیدار اور سب سے حاصل پرد ریاکشن تھا پاکستان کا جی ہاں پاکستان بھی ریاکٹ کرتا ہے پاکستان کا ریاکٹ کرنا مجھے مزاکیا اس لیے لگا کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ویسے تو پورے دنیا کے مسلمانوں کے بارے ہیں بات کرتے ہیں ان کے بھلے کے لیے بات کرتے ہیں لیکن ان کے خود کے ہی دیش کے جو بلوچ ہیں ان کے بارے میں یہ کچھ نہیں بولتے ہیں بلوچ کے وہاں سے کتنی شکایتیں آتی رہتی ہیں ہیومن رائٹس وائیلیشن کی یہ کسی سے چھپی نہیں ہے اس کے علاوہ جب وہاں کے پردھان منطری عمران خان سے ایک ٹی وی انٹرویو میں اوئیگر مسلمانوں کے بارے ہیں پوچھا گیا ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے ہی پاکستان کئی لوگ ہیں جو اس بات کا ویروت کر رہے ہیں کہ ان کی وائف کو وہاں پر ڈیٹین کر لیا گیا ہے تو وہاں پہ عمران خان نے صاف طور پر کہہ دیا کہ بھئی مہرے کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے یہ کائے کے ورلڈ لیڈر ہیں جو ان کے پڑوس میں ہونے والی گھٹناوں کی ہی جانکاری نہیں ہے اور وہ بھی انہی کے خود کے سمودھ آئے کی وہیں جب بھارت روہنگیاؤں کو بولتا ہے کہ ہم ان کو بھارت میں شرن نہیں دے سکتے تو اس کے اوپر یہ بڑا بڑھ چڑھ کے بولتا ہے بھئی اتنے ہی ہیں تو اپنے ہاں رکھ لو لیکن ٹھیک ہے احمدیاز جو ان کے اہاں کہی ہیں ان کو ہی مسلمان ماننے سے بنا کر دیتا ہے لیکن مزیدار باتیں یہاں ختم نہیں ہوئی ہیں مزیدار باتیں یہ ہوئیں کہ بھئی پوری دنیا میں فرانس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بوئی کاؤٹ ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ فرانس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو بوئی کاؤٹ کریں بھئی یہ جس سے کہ ہم فرانس کو عارتھک ہانی پہنچا سکے چانتیوٹی سمودھائے کوئی ایک نیا راستہ مل گیا ہے شاید ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی بین اب ہم پھوڑے بھی ہم یہ چیز کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ بوئی کاؤٹ فرانس اور فرانس مافی مانگو جیسے چیزیں انڈیا میں بھی ٹرینڈ کریں اب بھئی کیا کر سکتے ہیں لوگوں کو ایک ٹیچر کا گلہ کاٹنا غلط نہیں لگا بلکہ اس گلہ کاٹنے والے کا ویروت کرنا غلط لگ رہا ہے اب ایسے لوگوں کی مانسکتہ سے میں بلکل بھی سروکار نہیں رکھتا ہوں لیکن اگر یہاں پہ یہی لوگ یہ آکے کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو وہاں کے موسک بند کر آ رہے ہیں مسجدیں بند کر آ رہے ہیں ہمارے پر ارشان اس قارن سے ہے تو میں آپ کو ایک چیز ایک یاد دلا دوں یہ کچھ سمیں پہلے مسلمان دیشوں کے جو نائے خلیفہ نکل کے آئے ہیں ترکی کے نام کیا آئے ان کا اردکان کچھ سمیں پہلے وہاں کے جو کچھ میوزیم ہیں ترکی کے ان کو فرانس ماکر مسجد میں بدل دیا مزد میں بدل دیا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں وہ جو میوزیم تھے وہ کچھ سالوں پہلے نہیں بلکہ کئی سو سالوں پہلے چرچ ہوا کرتے تھے جو کہ انویزن کے بعد کنورٹ کر دیئے گئے تھے لیکن شانتی بنایا رکھنے کے لئے ان کو میوزیم بنا دیا گیا تھا اور اب اردوکان نے آکے انہی میوزیمز کو موسک بنا دیا ہے تو میرا یہاں پہ ان سبھی لوگوں سے سوال ایک بس یہ ہے کہ بھائی آپ کو صرف اپنے ہی دھرم کی چیزوں کی طرف سنگیان کیوں جاتا ہے آپ کو کہا دوسروں کی دھرم کی آزادی آپ کو اچھی نہیں لگتی سیدھی سی بات ہے اس کا جواب بہت سٹیک ہونا چاہیے بہت چھوٹا ہونا چاہیے لیکن ہونا ضرور چاہیے یہ سب باتیں بھی تھنڈی ہوئی بھی نہیں تھی کہ کل نائس کی چرچ میں ایک اور گھٹنا ہو گئی وہاں پہ بھی ایک انسان نے کچھ نعرے بازی کرتے ہوئے آپ سبھی کو پتا ہے کیا نعرے لگے تھے اس سمائے پر تو اس نے نعرے لگاتے ہوئے ایک مہیلہ کا سر کلم کر دیا اور دو اور لوگوں کو چاکووں سے گھوٹ کے مار دی اب وہاں پہ بات یہ آ جاتی کہ بھئی یہ گھٹنا کی کیا خرانت تھا اس کی بھی کوئی نندہ نہیں کر رہا ہے جتنے بھی مسلم دیش یہاں پہ فرانس کو بائیک آٹ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور فرانس کے کڑے قدموں کی نندہ کر رہے ہیں آپ کو دھیان یہ چیز دینے چاہیے کہ ان میں سے کسی بھی دیش ہیں یہ جو گھٹنا ہے فرانس میں ہو رہی ہیں اس کی نندہ کہیں سے کہیں تر نہیں کر رہی ہے مالیشیا کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کا نام ہے مہاتھیر محمد انہوں نے ٹویٹر پہ کئی ساری باتیں لکھیں انہوں نے ٹویٹر پہ صاف صاف لکھا کہ یہ فریڈم آئی ایکسپریشن جو ہے اس کو اتنا بھی فری نہیں رہنا چاہیے اتنا فری رہنے کا فریڈم آئی ایکسپریشن کوئی حق نہیں ہے اور پھر اگر آپ ایسی چیزیں کرتے ہو تو بھئی مسلمانوں کو پورا عدیکار ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے ایسے کام کر سکتے ہیں انہوں نے صاف لکھا ٹویٹر کو باب نے حالا کی ان کے یہی ٹویٹس تھوڑے وائلیٹنگ لگے کہ ان کے نامز کو یہ وائلیٹ کر رہے تھا ٹویٹر نے یہ ٹویٹس ہٹا دیے لیکن اس چیز سے آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ذاکر نائک جو کی بھارت میں پرتبندت ہے بھارت کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں وہ بھی سیدھے بھاگ کے ملیشیا گئے تھے اب ان کے ملیشیا جانے کا جو مطلب ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ انسان آخر بھاگ کے ملیشیا کیوں گیا لیکن آخری میں ایک سوال یہ اٹھکے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر فرانس اگر ٹیرریزم کے اگینسٹ کوئی قدم اٹھا رہا ہے جس کا کہ بھارت بھی پرزور ساتھ دے رہا ہے حالانکہ بھارت میں پردھان منطری جی نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اس ٹیرریزم کے ہر طریقے سے کھلاف ہیں فرانس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ ورلڈ سٹیج بے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ بھارت میں پالگھر ہو یا کملیش تیواری ہو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اسی لئے ساری چیزیں آپ کو سوچنی ہوں گی کہ آپ اپنے دیش کی طرف بھی دھیان کیوں نہیں دیتے لیکن ابھی بات ہو رہی ہے فرانس کی تو سب سے بڑا سوال آکر یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر فرانس کی جو یہ اسلامیک ٹیرریزم کے خلاف جو وہ صاف بول رہے ہیں کہ اسلامیک فاسزم ہے اسلامیک ٹیرریزم ہے اس کے خلاف جو وہ یہ محیم چلانا چاہتے ہیں آخر اس کے خلاف اتنے لوگ بڑھ کے کیوں سامنے آ رہے ہیں اتنے دیش کیوں بول رہے ہیں جبکہ ان کو صاف دکھ رہا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے نرمم طریقے سے وہاں پہ ہتیا کھری جا رہی ہیں یہ لوگ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں لیکن ان کے خلاف جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہی لوگ بول رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سمپل سا لوجک ہے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھارت میں ہی دیکھ لیجئے آپ بھارت میں ہی دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے جو چھوٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں جو جہاں پہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے اس کمیونٹی کو سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے دھرم کے نام پہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایسی کنٹریز جو ہوتی ہیں یہاں پہ دھرم کے نام پہ آپ کو بول رہے ہوئے لوگ بہت مل جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو سکولرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسی کڑی نندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ان چیزوں کی لیکن یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ لوگ اسی لیے بولتے ہیں بار بار آکے ان معاملوں میں کہ بھائیہ آپ نے یہ چیز غلط کری یا اس نے جو ہتیا کری اس کو غلط نہیں بتائیں گے لیکن جو قدم اٹھا جارہا ہے ان کو غلط بتائیں گے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو کھیل نہیں ہوتی ہے پولٹکس ان کو بھنانا ہوتی ہے پولٹکس پولٹکس نہیں کھیلیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا لوگوں کو صرف دھرم کے علاوہ کچھ دکتہ نہیں ہے پڑے لے کے لوگ کم ہوتے ہیں اسی لیے آپ کو یہ چیز یہاں پہ سمجھ نہیں پڑے گی کہ بھائی اگر آپ کے آس پاس کے لوگ دھرم کو لے کے بار 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 بات کر رہے ہیں میں اپنے کئی سارے ویڈیوز میں بول چکا ہوں اگر آپ کے آس پاس کے لوگ جو لیڈر تھے ہیں دھرم کو لے کے بات کر رہے ہیں جاتپات کو لے کے بات کر رہے ہیں شریف سمجھ جائے کہ وہ آپ کے بھلے کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ خود کے بھلے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس بات کو کوئی سمجھتا نہیں ہے کیونکہ یہ بات سمجھداروں کے سمجھ میں آتی ہے زیادہ لوگوں کے سمجھ میں ایسی باتیں آتی نہیں ہیں لیکن ان سبھی باتوں کے بیچ میں ایک چیز جو بہت حد تک کلیر ہو چکی ہے وہ یہ کہ اب جیسا کہ فرانس نے قدم اٹھایا ہے ویسا قدم مجھے نہیں لگتا دنیا میں ابھی تک کسی بھی دیش نے ٹیوریزم کے اگنس اٹھایا ہے پھر چاہے وہ نو گیارہ کے بعد کا امریکہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اب ایسے ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت سامنے آن پڑی ہے کیونکہ جس طریقے سے اب چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اسکلیٹ ہوتی جا رہی ہیں ان چیزوں کو روکنا بہت ضروری ہو گیا ہے وہ آئی ایس تھا جس نے ان سب چیزوں کی شروعات کری تھی ان سب چیزوں کو دکھانا شروع کیا تھا اس طریقے سے اور اس کے بعد لوگوں کو کیا انسپائر کیا ہوا ہے کیا ان کے دماغ میں گھوزا ہوا ہے کون وقتی کیسے سوچ رہا ہے کون وقتی کیسے چیز کو لکر کیسے ریاک کرنے والا ان سب ہی چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اب ہمیں چیزوں کو سمجھنا شروع کرنا پڑے گا اور جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا لیکن جو لوگ رہا سے بھٹا کر رہے ہیں جو لوگ غلط دشاں میں جا رہے ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ پورا سماج گندہ ہوتا ہے یہ کچھ ایک لوگ ہوتے ہیں جو پورا سماج کی سوچ کو اتنے بڑے لیول پر دکھا دیتے ہیں ریپریزنٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ پورا سماج بیکار لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کی آج بھی کڑی نندہ کریں گے لیکن بات وہی ہو جاتی ہے کہ ووٹ بینک کی پولٹکس کے سامنے ہر کوئی اپنے گھٹے ٹیک دیتا ہے اور لوگوں کو یوں ہی لگاتار بیوکوف بنایا جاتا رہا ہے میرے اس ویڈیو فیلال اتنا ہی جائے ہن جائے بھارت